ٹھیک ہے لیٹس سٹارٹ تو نیکس ٹاپک ہے اپنا میٹر سے تو ہے نا لاسٹ اپنے ویٹسٹون سے تو ویٹسٹون بریز کمپلیٹ کیا تھا اب اپن اگلا نیجے جارہے ہیں میٹر سے تو میٹر بریز کیا ہوتا ہے میٹر بریز یہ اپنے سیکھنے جارہے ہیں تو شروع کریں پہلے سمجھنا ہے میٹر سے تو ہے کیا میٹر سے تو ایک ایسا ودیت کرنے جس کی سائطہ سے اپن اجیاد و پرتیرود کا مانگیاد کر سکتے ہیں میٹر سے تو ایک ایسا ودیت کرنے جس کی سائطہ سے ہم اجیاد پرتیرود کا مانگیاد کر سکتے ہیں اجیاد پرتیرود کا مانگیاد کر سکتے ہیں کلیر ہے اب لاسٹ ٹاپک میں بھی ہم نے سنا تھا کی ویٹسٹون سے تو ویٹسٹون سے تو کی سائطہ سے بھی ہم اجیاد پرتیرود کا مانگیاد کر سکتے ہیں تو دونوں میں انتر کیا ہے ویٹسٹون سے تو صدھانت ہے ویٹسٹون سے تو کیا ہے صدھانت اور میٹر سے تو کیا ہے اسٹیپل تو مطن کس سے کیا جائے گا گیاد کس سے کیا جائے گا میٹر سے تو کیا جائے گا اور ویٹی سٹون سے تو کیا ہے سدھانت پرنسیپل اس سدھانت کا اپیوگ کیا جائے گا کس میں بتاؤں میٹر سے تو میٹر سے تو ایک ایسا بهدیت اپ کرن ہے جس کی سائطہ سے کسی اگیاد پرت RIUD کا مان گیاد کیا جا سکتا ہے جیسے ہیں جس میں اب یہ کس سدھانت پہ کام کرتا ہے آپ کو جہان رکھنا ہے جو اپنے لاسٹ ٹاپک پڑھا تھا ویٹ سٹون سیتو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا ویٹ سٹون سیتو کے سدھانت پہ کام کرتا ہے ویٹ سٹون سیتو سدھانت پہ کام کرتا ہے کیا بتایا تھا ویٹ سٹون سیتو سدھانت کی جب ویٹ سٹون سیتو سنتولا نوستہ میں ہوتا ہے تو پی بٹے کیو برابر آر بٹے ایس ان کے پرتی رودھوں کا حلوپات برابر ہوتا ہے پچھلی کلاس میں یہی پڑھاتا پہنے سنگل ون ٹاپک تو میٹر سے تو کس صدحانت پہ کام کرتا ہے ویٹسٹون سے تو کے صدحانت پہ جب ویٹسٹون سے تو سنتولہ نوستہ میں ہوتا ہے تو پی بٹے کیوں برابر آر بٹے ایس ہوتا ہے اسی صدحانت پہ کام کرتا ہے میٹر سے تو اب بات کرتے ہیں اس کی سندرچنہ یا بناوٹ بناوٹ کیسی ہوتی ہے میٹر سے تو کی سیکھیں تو بناوٹ دھیان سے سمجھنا ہے چتر کے ساتھ ساتھ بڑا آسان چیپٹر ہے یہ والا پورشن جو ہے سیکنڈ ہاف جو ہے اس کا بہت آسان ہے اگر ڈائیگرام آپ کو آتا ہے تو آپ آرام سے لکھ سکتے ہو تو دیکھو میٹر سے تو کیا ہے میٹر سے تمہیں ایک میٹر لمبا چالک تار ہوتا ہے ایک میٹر لمبا مصر دھاتو کا بنا تار ہوتا ہے تو یہ ایک میٹر لمبا مصر دھاتو کا بنا ہوا تار ہے اے بی صحیح ہے نہیں اس کی لمبا ہی کتنی ہے ایک میٹر تو ایک میٹر لمبا مصر دھاتو کا بنا تار ہوتا ہے کونسی مصر دھاتو کا بنا ہوتا ہے میگنن یوریکا یا کونسٹینٹن میگنن یوریکا یا کونسٹینٹن جیسی مصر دھاتو کا بنا ایک تار ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں کیوں بناتے اس کا کیونکہ ان کی پرتیر و دھکتہ اچھے ہوتی ہے اور پرتیرود تاپ گنانگ الفہ نم نوتا ہے ہم نے پڑھا تھا پرتیرود اکتا پڑھئی ہے اور پرتیرود تاپ گنانگ بھی پڑھائے بتایا تھا پرتیرود اکتا کی تاپ پر نربارتا وہاں الفہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں مصر دھاتوں کا بناتے ہیں تاکہ ان کی پرتیرود اکتا اچھے ہو اور پرتیرود تاپ گنانگ کیا ہو بتاؤ نم نو ٹھیک ہے کوئی دکت اس میں تو میٹر سے تمہیں ایک میٹر لمبا مصر دھاتو کا بنا تار ہوتا ہے جو میگنین یوریکا یا کانسٹینٹن کا بنا ہوتا ہے کیونکہ ان کی پرتی رو دکتہ اچھے ہوتی اور پرتی رو تاپنانگ علپ ہوتا ہے اب کیا کرتے ہیں اس ایک میٹر لمبے تار کو ایک لکڑی کے ایک آیتہ کار پٹے پہ لکڑی کے ایک آیتہ کار پٹے پہ دو پیچوں کے بیچ میں اسکرو دو پیچوں کے بیچ میں کھینچ کر بان دیتے ہیں تنہ تاوستہ میں بان دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مان لو لکڑی کا ایک آیتہ کار پٹہ لے لو اس طریقے سے یہ لکڑی کا ایک آیتہ کار پٹہ لے لیں ایسے سمجھنے کے لئے بڑا سا تو لکڑی کا ایک آیتہ کار پٹہ لیا اس آیتہ کار پٹے پر اس آیتہ کار پٹے پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ دو پیچ لگا لیتے ہیں دو اسکرو لگا لیتے ہیں اور دو پیچوں کے بیچ میں اس کو کھینچ کر بان دیتے ہیں کھچی ہوئی عوستہ میں ہم باندھ دیتے ہیں ایک میٹر لمبے تار تو یہ تار کے دوسرے اے اور بی اب کیا کرتے ہیں اسی لکڑی کے آیت آکار پٹے پر تار کے دونوں سروں پر دو ایل آکار کی تامے کی پتیاں لگی ہوتی ہیں کس آکار کی بتاؤ ایل ایل آکار کی تامے کی پتیاں لگی ہوتی ہیں دیکھو ایل آکار ہو گیا ادھر بھی اس سرے پر بھی ایسی ہی ہے ایل آکار کی تامے کی پتی لگی ہوتی ہے لگی ہوتی ہے نہیں ایل آکار کی تامے کی پتی لگی ہوتی ہے دونوں تامے کی پتیوں کے بیچ میں ایک اور ریکھی ہے تامے کی پتی لگائی جاتی ہے سرحل ریکھی ہے تامے کی پتی تو یہ تامے کی بنی ہوئی پتیاں لگی ہوتی ہیں لگی ہوتی ہے نہیں اب تھوڑی دیر کے لیے ڈائیگرام تھوڑا ساف سترہ بنیں اس لئے آپ میں لکڑی کے آیتاکار پٹے کو اٹھا دیتا ہوں آپ کلپ نہ کریں آپ من میں یہ سوچ کے چلیں کہ یہ لکڑی کے آیتاکار پٹے پہ بنا ہوا ہے سارا ٹھیک اب کیا کرتے ہیں کہ یہ دو تامے کی پتی آئیں ان کے بیچ میں دو گیپ بن جاتے ہیں دو گیپ یہ 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 تو دو گیپ بن جاتے ہیں ایک گیپ تو یہ بن گیا اور ایک گیپ کون سا بن گیا یہ تو یہ جو پہلا گیپ ان کو نام دے تو بلیں اے بی سی ڈی ای نام دے دیا تو یہ جو پہلا گیپ بنتا ہے پہلا گیپ اے بی تو پہلے گیپ میں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک پرتیرود باکس کو جوڑ دیتے ہیں پہلے گیپ میں رجسٹینس باکس آر بی آر بی مطلب رجسٹینس باکس ایک پرتیرود باکس کو جوڑ دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے پرتیرود باکس پرتیرود باکس ایک لکڑی کا بنا باکس ہوتا ہے جس میں بہت سارے پرتیرود لگے ہوتے اس میں سے ہم کسی بھی مان کا پرتیرود یہاں پہ آروپت کر سکتے ہیں جتنی ہمیں آوش شکتہ ہے پریکٹیکل کر رہے ہیں ایک اوم کی آوش شکتہ ہے ایک اوم پرتیرود لگا سکتے ہو دو اوم تین اوم پانچ اوم سات اوم دس اوم کتنے بھی مان کا پرتیرود آپ یہاں پہ لگا سکتے ہو وہ لگا سکتے ہو نہیں ٹھیک ہے پرتیرود باکس کی سائتہ سے تو پہلے گیپ میں ہم ایک پرتیرود باکس جوڑ دیتے ہیں اور جو دوسرا گیپ ہے ڈی ای اس ڈی ای گیپ میں اس اگیات پرتیرود کو جوڑا جاتا ہے جس کا مان ہمیں گیات کرنا ہے ایک ایسا پرتیرود تار جس کا پرتیرود ہمیں گیات کرنا ہے اسے اس گیپ میں جوڑا جاتا ہے اس اگیات پرتیرود کو اپنے کس سے وقت کرتے ہیں ایسے کس سے وقت کرتے ہیں بتاؤ کلیر ہے یا نہیں ابھی تر کوئی ڈاؤٹ یہاں تک نہیں اب آگیا آو اس میں یہ جو بیچ والا ٹرمینل ہے یہ بیچ والا ٹرمینل سی اس بیچ والے ٹرمینل سی سے ایک چالکتار کی ساہتہ سے ایک تو دھاراماپی جوڑا جاتا ہے کیا جوڑتے ہیں دھاراماپی دھاراماپی کیا ہے دھاراماپی ایک ایسا اوپ کرنے جس کی ساہتہ سے پریپتھ میں دھارا کا سنسوچن کیا جاتا ہے دھارا کا معاپن کیا جا پریپت میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ پریپت میں دھارا بہ رہی ہے پرواہت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے پرواہت ہو رہی ہے تو کس دسام میں پرواہت ہو رہی ہے بی سے ایک ہی اور یا اے سے بی کی ہی اور تو یہ دھارا معاپی بتاتا ہے کیسے دھارا معاپی ایس آئی کی انتر ہوتا ہے جس میں بیچ میں جیرو لکھا ہوتا ہے ایک دو تین ایک دو تین سوئی بیچ میں رہتی ہے اگر پریپت میں جوڑ دو دھارہ پرواہیت ہو رہی ہے اگر سوئی ادھر آئے تو پریپت میں ایک دسہ میں دھارہ پرواہیت ہو رہی ہے اور اگر سوئی ادھر بکشے پیت ہو جائے تو پریپت میں بپری دسہ میں دھارہ پرواہیت ہو رہی ہے تو دھارہ ماپی جسے ہم جی سے وقت کریں گے اسے گیلوینو میٹر بھی کہا جاتا ہے تو گیلوینو میٹر ایسا اپ کرنے جو پریپت میں دھارا کا ماپن یا سنسوچل کرتا ہے تو ترمینل سی سے ہم ایک دھارا ماپی کو جوڑتے ہیں اور دھارا ماپی سے ہم ایک وسرپی کنجی کو جوڑتے ہیں کس کو جوڑتے ہیں وسرپی کنجی وسرپی کنجی جسے ہم جوکی بھی کہتے ہیں وسرپی کنجی یا جوکی جوکی کو جوڑا جاتا ہے اب یہ جو جوکی ہوتی ہے یہ مارکر ٹائپ کی ہوتی ہے ایسی اس میں اندر تو دھاتو کی روڈ ہوتی ہے کا کور چڑھا ہوتا ہے اوپر سے تار جڑا ہوتا ہے اور آگے سے آپ اس تار پہ کہیں بھی آپ سمپرک میں سے لا سکتے ہوگے تو وسرپی کنجی کو اس چالک تار اے بی پر کسی بھی بندو پر سمپرک میں لائے جا سکتا ہے یا کسی بھی بندو پر سمپرک بنایا جا سکتا ہے وسرپی کنجی کو اس پہ خسکا کر سہی ہے نہیں کلیر ہے ہاں تک اب اس میٹر سے تمہیں دھارا پرواہت کرنے کے لئے دھارا پرواہت کرنے کے لئے اس تار کے دونوں سروں کے مدھے ایک سہل لگایا جاتا ہے اور ایک کنجی لگایا جاتا ہے ایک تو سہل لگا دیتے ہیں جس کا ودید بہاقبل ہے ای اور ایک کنجی لگا دیتے ہیں کیا کی سمجھ گیا آپ اس کی اس آیتہ سے جب کنجی بند کرتے ہیں تو پریپس میں دھارا پرواہت ہوتی ہے بلو ہوتی ہے نہیں اس میٹر سے تم تار کی لمبائی کا مہپن کرنے کے لئے جو یہاں آیتہ کار لکڑی کا پٹہ تھا اس آیتہ کار لکڑی کے پٹے پر میٹر سے تم تار کے پاس میں ایک میٹر لمبا اس کے لگا ہوتا ہے پیمانہ لگا ہوتا ہے تو اس ایک میٹر لمبے پیمانے اس کے سمانتر لگا ہوتا ہے تو اس کی سائتہ سے اس چالک تار کی پوری لمبائی یا ٹکڑوں میں لمبائی یا جتنی جرت ہے اتنی لمبائی ہم اس کا مہپن کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نہیں تو یہ آپ کے پاس یہ جو پریپت چتر بنتا ہے وہ کس کا بنتا ہے میٹر سے میٹر سے تو کی کیا ہوگئی بتاؤ یہ بناوٹ بناوٹ ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں کاریویدی تو دیکھو کتنا آسان ٹاپک ہے اور پریکٹیکل بھی ہے آپ کے اس پہ دو پریکٹیکل ہیں میجر پریکٹیکل دو نہیں تین ہے نا چندلی دو یا تین پریکٹیکل آپ ان کراتے ہیں ہاتھ ہاتھ نمبر کی ان میں سے ایک آ سکتا آپ کے تو پریکٹیکل میں بھی یہ ایمپورٹنٹ ہے اور اگزام کے لیے بھی یہ ایمپورٹنٹ ہے دھیان سے سمجھنا ہے نا تو بتاؤ کاریویدی اب کاریویدی کیسے کرتے ہیں کیسے سجاد پرتیرود کا محپن کیا جائے کریں شروع سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس پرتیرود باکس میں سے ایک نیت مان کا پرتیرود نکال لیتے ہیں ایک نیت مان کا پرتیرود دس اوم بیس اوم دو اوم ایک اوم پانچ اوم نیت مان ویسے ہمیں کم پرتیرود کے مانوں پر کرتے ہیں پریکٹیکل لیب میں پریکٹیکل ایک اوم دو اوم تین اوم کا ایک نیت مان کا پرتیرود نکال لیتے ہیں جیسے مان لو پرتیرود باکس میں سے ہم نے آر اوم کا پرتیرود نکال لیا نکالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آر پرتیرود اب یہاں پر کام کرنے لگ گیا پرتیرود باکس میں کیا کنجیاں ہوتی ہیں تو جس کنجی جیسے دو اوم لکھا ہے وہاں جس کنجی کو نکال لوگے دو اوم والی کنجی نکال دی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب پریپتھ میں دو اوم کا پرتیرود لگا ہوا ہے دو اوم والی بند کر دی اور پانچ اوم والی نکال دی تو مطلب پریپتھ میں پانچ اوم کا پرتیرود لگا ہوا ہے تو پریکٹیکل شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس پرتیرود باکس میں سے ایک نیت مان کا پرتیرود آر نکال لیتے ہیں نکالنے کا مطلب یہاں لاغو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بتاؤ اس کنجی کو کرتے ہیں بند کر دیا کنجی بند کی کنجی بند کرتے ہی پریپتھ میں دھارا پرواہت ہوتی ہے ایسے اس چالک تار میں دھارا جاتی ہے اس طرف دھارا جاتی ہے سبھی تاروں میں دھارا پرواہت ہوتی ہے بلو ہوتی ہے نہیں تو کنجی بند کرتے ہی پورے پریپتھ میں ودھو دھارا پرواہت ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں تو پورے پریپت میں ودھرہ پروائیت ہوتی ہے تو یہ دھرہ ماپی میں بھی ودھرہ آتی ہے ایسے آرہی ہے یوں آرہی ہے دھرہ آئے گی دھرہ آئے گی سہی ہے نہیں تو دھرہ ماپی میں بھی ودھرہ پروائیت ہونے لگتی ہے نہیں اب ہم کیا کرتے ہیں بتاؤ یہ جو وسرپی کنجی ہے اس وسرپی کنجی کو ایک بار تو چالکتار کے سرے اے کے پاس میں رکھ کے دیکھتے ہیں اور ایک بار چالکتار کے سرے بی کے پاس میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کا دھارا ماپی بنا ہوا ہے دھارا ماپی بنا ہوا ہے ابھی بتایا دھارا ماپی دھارا ماپی ایک میٹر ہوتا ہے جس میں جیرو لکھا ہوتا ہے ایک دو تین یہ کیا کرتا ہے دھارا کا ماپن کرتا ہے اور سنسوچن تو ہم کیا کرتے ہیں اس وسرپی کنجی کو ایک بار تو سرے اے کے پاس سمپرک میں لاتے ہیں اور ایک بار بی کے پاس سمپرک میں لاتے ہیں اور دونوں جگہ سمپرک میں لانے پر یدی وکشیپ آپ کو بپرید دساؤں میں ملے دونوں جگہ سمپرک میں لانے پر یدی وکشیپ آپ کو بپرید دساؤں میں ملے بپرید دساؤں مطلب اے کے پاس رکھا فسر پی کنجی کو لاکے اے کے پاس رکھا تب مان لو وکشیپ ادھر ملا تو بی کے پاس رکھنے پر وکشیپ کدھر ملے ادھر یا ایسا مان لو اے کے پاس رکھنے پہ وکشیپ ادھر ملا تو بی کے پاس رکھنے پہ وکشیپ کدھر ملے ادھر مطلب دونوں سروں پر ویسر پی کنجی کو لگا کے رکھنے پر وکشیپ کیا ہونا چاہیے الگ الگ دساؤں میں ملنا چاہیے اگر ایسا ملتا ہے تو اس کا مطلب ہمارا پریپت صحیح جن صحیح ہے ہم نے یہ جو پریپت بنایا ہے پریکٹیکل لیب میں یہ جو جوڑیں اپنے اگیاد پتی روز سہل بیٹری میٹر سے تو یہ پورا پریپت صحیح ہو جن ہمارا صحیح ہے ہے نہیں ٹھیک ہے چیک کر لیا اب یہ صحیح ہے تو صحیح ہونے کے بعد اب کیسے سٹارٹ کرتے ہیں پریکٹیکل پریکٹیکل کیسے سٹارٹ کریں گے دیکھو دھانا پروائیت ہو رہی ہے ہم کیا کریں گے وسرپی کنجی اٹھائیں گے وسرپی کنجی کو ہم کیا کریں گے اس چالک تار پہ ادھر ادھر کھسکائیں گے وسرپی کنجی کو اس چالک تار پہ ہم ادھر ادھر کھسکائیں گے بولو کھسکائیں گے یا نہیں کلیر ہے سمجھ آیا آپ کے کیا کہہ رہا ہوں میں یہ آپ کی وسرپی کنجی ہے وسرپی کنجی کو چالک تار پہ ادھر ادھر کھسکائیں گے تو جب آپ ادھر ادھر کھسکاؤ گے تو ابھی جو میں نے دھارہ ماپی بنایا تھا اس دھارہ ماپی میں کیا ہوگا بتاو وکشیپ بھی پریورتے تو ہوگا بولو ہوگا یا نہیں یہ جو سوئی ہے آپ کی یہ سوئی یہ کبھی ادھر جائے گی 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 اس جائے گی یا نہیں تو ہم کیا کریں گے جب ویسر پی کنجی کو اس پورے چالک تار پہ ادھر 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 الگ الگ بندوں پہ سمپرک کرا کے دیکھتے ہیں الگ الگ جگہ ٹچ کرا کے دیکھتے ہیں تو یہاں دھارا ماپی میں دھارا ماپی میں وکشیپ بھی کیا ملتا ہے بتاؤ الگ الگ گیلوینو میٹر میں وکشیپ بھی الگ الگ ملتا ہے اور ہم ادھر ادھر سمپرک کرا کے اور ایک ایسا بندو ڈھونڈتے ہیں جس بندو پر دھارا ماپی میں وکشیپ کتنا ہو جائے بتاؤ جیرو سمجھ گیا الگ الگ جائے کھس کھا کے دیکھیں گے جب یہ سمجھ جیرو پہ آکے رکے گی وہیں تچ کرا لیں گے جب یہ سمجھ جیرو پہ آکے رکے گی وہیں تچ کرا لیں گے ٹھیک ہے تو بتاؤ دھارا ماپی میں وکشیپ کتنا ہو جائے گا یہاں پہ بتاؤ سوننے ہو جائے گا تو مان لیتے ہیں کہ اس چالکتار اے بی پر یہ کوئی بندو ہے سی اور سی بندو پر اس جوکی کو اس وسرپی کنجی کو رکھنے پر دھارا ماپی میں وکشیپ کتنا ہو گیا بتاؤ سوننے اسłyستر میں دھارا ماپی میں وکشیپ سوننے ہو گیا سوننے ہو گیا مطلب یہ میٹر سے تُ اُم کونسی عوزتہ میں ہے سنتولن عوزتہ میں کونسی عوزتہ میں ہے جیسہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا ویٹ اسٹون سے تُو میں تو میٹر سے تُو کونسی عوزتہ میں بتاؤ سنتولن عوزتہ میں اور یہ بندو کونسا بندو کہلاتا ہے سنتولن بندو کہلاتا ہے کون سا بندو کہلاتا ہے اب سنتولن بندو کی دوری نہ پیں گے اپن کہاں سے چالک تار کے سرے اے سے اے مطلب اس سرے سے جو بیٹری کے دھن ٹرمینل سے جڑا ہے مطلب اچھے بیباب والے حصرہ یہ اچھے بیباب والا حصرہ ہے یہ نمی بیباب والا تو یہ جو سنتولن بندو ہے اس کی دوری نہ پیں گے اچھے بیباب والے سرے سے اچھے بیباب والے سرے سے سنتولن بندو کی یدی دوری نہ پی جائے یہ یہ دوری ہم نہ پلیں تو یہ دوری کہلائے گی سنتولت لمبائی کیا کہلاتی یہ بتاؤ تو یہاں سے یہاں تک مان لیتے ہیں کہ جو دوری نہ پی وہ آئی ایل سینٹی میٹر کتنی آئی ایل سینٹی میٹر ایل سینٹی میٹر آئی تو یہ کیا کہلائے گی ایل سنتولت لمبائی اب میں نے آپ کو بتایا تھا ہے پورا چالک تار کتنے میٹر لمبائی ایک میٹر لمبائی میٹر کو سینٹی میٹر میں بدلیں تو سو سینٹی میٹر لمبا ہے یہ پورا سو سینٹی میٹر لمبا ہے یہ ایل سینٹی میٹر ہے تو پھر یہ لمبائی کتنی بچے گی بتاؤ سو مائنس ایل سینٹی میٹر بولو بچے گی ہے یہ پورا سو میٹر سو سینٹی میٹر لمبا ہے یہ ایل ہے تو یہ کتنی بچے گی سو مائنس ایل سینٹی میٹر اب میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ یہ جو چالک تار ہے اس کے دو بھاگ ہو گئے دو ٹکڑے ہوئے بیچ میں یہ کنیکشن آگیا تو دو ٹکڑے ہوئے ایک تو AC اور ایک CB دو بھاگ بن گئے AC اور CB مان لو بھاگ AC کا پرتیرود کتنا ہے پی اور بھاگ CB کا پرتیرود کتنا ہے بتاؤ کیوں ایسا مان لے بھاگ AC چالک تار کے بھاگ AC کا پرتیرود پی اور CB کا پرتیرود کیا مان لیا میں نے بتاؤ کیوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھو آگے یدی چالک تار کی پرتی ایک آنک لمبائی کا پرتیرود پرتی ایک آنک لمبائی کا پرتیرود پرتی ایک آنک لمبائی کا پرتیرود میں مان لیتا ہوں سگما ہے ہے نا یدی کیا ایسا لکھ دو مانا یہ جو چالک تار ہے پورا AB AB کی پرتی ایک آنک لمبائی کا پرتیرود کتنا ہے بتاؤ سگما اس کا مطلب سمجھتے ہو سگما کیا ہے پرتیرود بٹے لمبائی سگما کیا ہے بتاؤ پرتیرود بٹے لمبائی کیونکہ اس کا نام کیا رکھا گیا ہے پرتی ایک آنک لمبائی کا پرتیرود پرتی ایک آنک لمبائی کا پرتیرود تو سگما کا فارمولا کیا ہو گیا پرتیرود بٹے امانوں میں پرتیرود گیات کرنا چاہوں پرتیرود ہی جدی گیات کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا سگما کو گناہ کرنا پڑے گا کس سے بتاؤ لمبائی سے بولو صحیح ہے نہیں اب میں چاہتا ہوں کہ بھاگ AC کا پرتیرود گیاد کریں بھاگ AC کا پرتیرود بھاگ AC کا پرتیرود جو میں نے کیا معنی ہے بتاؤ P بھاگ AC کا پرتیرود کیا معنی ہے میں نے بتاؤ P اب یہ گیاد کرنا چاہوں پرتیرود تو فرمولا کیا ہو جائے گا Sigma into لمبائی کتنی ہے اس کی L تو بتاؤ P کا فرمولا کیا ہو گیا Sigma into L ایسے ہی میں نکالنا چاہوں بھاگ CB کا پرتیرود بھاگ CB کا پرتیرود یہ بھاگ ہے CB CB کا پرتیرود گیاد کرنا ہے پرتیرود کیا معنی ہے کیوں اور پرتیرود گیاد کرنے کا طریقہ کیا ہے Sigma into لمبائی Sigma into لمبائی کتنی ہے سو مائنس ہے تو Sigma into سو مائنس L سمی کرن نمبر دو صحیح ہے نہیں اب بتاؤ آپ آگے ان دونوں کا لگا دیں بھاگ سمی کرن ایک میں بھاگ لگا دیں کس کا بتاؤ سمی کرن دو کا لگا دیں تو بھاگ لگایا P بٹے Q برابر Sigma L بٹے Sigma سو مائنس ہے Sigma سے Sigma کٹ جائے گا تو کیا بچے گا L بٹے سو مائنس ہے سمی کرن نمبر 3 تو یہ سادھارن گنیت اپن نے حل کی کی یا نہیں اب آپ مجھے بتاؤ کہ دھارا ماپی میں وکشیپ کتنا ہے جیرو سی بندو پر دھارا ماپی میں وکشیپ کیا ہے جیرو مطلب یہ میٹر سے تو سنتولہ نوستہ میں ہے اگر آپ گوھر سے دیکھو گوھر سے دیکھنا یہ دیکھو A سرہ اور یہ سرہ کونسا ہے بتاؤ B اب گوھر سے دیکھو A سرہ پہ ادھر ایک پرتی روز جڑھا ہے R اور پھر کونسا جڑھا ہے S R S ایسے جوڑ دوں کیا میں دیکھو یہ تو ہو گیا R اور یہ کونسا ہو گیا بتاؤ S ادھر R اور ادھر S اور اسی A سرہ پہ کونسا پرتی روز جڑھا ہے P اور P کے بعد کونسا جڑھا ہے Q P Q تو اسی پہ ایسے ادھر جوڑ دیں ایک تو P اور دوسرا کیا جوڑ دیں بتاؤ یہاں پہ Q بولو گیا ہے نہیں اور پھر دیکھو R اور S کے بیچ میں R اور S کے بیچ میں اور P اور Q کے بیچ میں P اور Q کے بیچ میں سمجھ رہا ہو بیچ میں کیا جڑھا ہوا ہے دھرہ ماہ پی تو بیچ میں جڑھا ہوا ہے دھرہ ماہ پی یاد آیا بولو اور یہ لاسٹ میں کیا جڑھا ہوا ہے سیل تو یہ لاسٹ میں کیا جڑھا ہوا ہے بتاؤ سیل تو یہ پچھلی کلاس میں لاشٹ کلاس میں آپ نے بڑھا ہے یہ کیا ہے بتاو ویٹ اسٹون سیتو اور ویٹ اسٹون سیتو میں پڑھایا تھا میں نے آپ کو کہ جب دھارا ماپی میں وکشیپ سوننے ہو جائے تو پی بٹے کیوں برابر آر بٹے دھارا ماپی میں وکشیپ سوننے ہو جائے ویٹ اسٹون سیتو سنتولہ نبستہ میں ہو تو پی بٹے کیوں کس کے برابر ہو جائے گا پی بٹے کیوں کس کے برابر ہو جائے گا تو میٹر سیتو کس سدھانت پر کام کرتا ہے ویٹ اسٹون سیتو تو یہ سدھانت لگا دیں تو ویٹ اسٹون سیتو سدھانت سے ویٹ اسٹون سیتو سدھانت سے کریں تو ویٹ اسٹون سیتو سدھانت سے کیا آئے گا بتاؤ کیا آئے گا اس سدھانت سے پی بٹے کیو برابر آر بٹے پی بٹے کیو برابر آر بٹے ایس آئے گا ہے نہیں سمیہ کرنے نمبر چار آگیا دیکھو یہ بھی پی بٹے کیوں کہ برابر یہ بھی پی بٹے کیوں کہ تو بتاؤ سمیہ کرن تینوے چار سے کیا پتہ لگتا ہے ایل ایچ ایس برابر ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ تو ایل ایچ ایس برابر آر بٹے ایس برابر ایل بٹے سو مائنس الٹا کر دو الٹا ایس بٹے آر برابر سو بٹے آر گناہ میں آ جائے گا ایس برابر سو مائنس ال بٹے ال گناہ آر بولا گیا نہیں ایس کو ہی کیا بولا جائے گا اگیات پرتیرود ایس کو ہی کیا بولا جائے گا بتاؤ اگیات پرتیرود بولا جائے گا نہیں صحیح ہے ہمیں کیا گیات کرنا تھا اگیات پرتیرود کا مان اس فارمولے سے گیات کر سکتے ہیں کیسے آپ مجھے بتاؤ ال کیا سنتولت لمبائی سنتولت لمبائی کو ہم نے نہ پائے اسکیل سے اور آر کیا ہے یہ پرتیرود یہ ہم نے ہی تو نکالا تھا پرتیرود بوکس میں سے تو اس کا مان ہمیں پتا ہوگا اس کا مان پتا ہوگا یہاں رکھ دیں گے تو اگیات پرتیرود کا مان آپ کو پتا لگ جائے گا تو پریکٹیکل لیب میں آپ کو اس میٹر سے تو کی شائطہ سے اگیات پرتیرود کا مان پن کرنا ہوگا وہ اس طریقے سے کرنا ہوگا اس فارمولے کی سائطہ سے اور اس پرکریہ سے بولو کرنا ہوگا یا نہیں کلیر ہوتا ہے آپ کو سمجھ آتا ہے یہاں تک میٹر سے تو کیا ہے اور کیسے اس پہ کاریے کیا جاتا ہے تو بڑا آسان سا ٹوپک ہے زیادہ کٹنا ہی اس میں ہوگی نہیں سمپل سا ٹوپک ہے آپ کا ٹھیک ہے اب اسی کے بارے ہم کچھ وسیش باتیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پہلا پہلا پوئنٹ بتاؤ پہلا پوئنٹ کیا ہے کہ میٹر سے تمہیں یہ موٹی تانبے کی پتیوں کا اپیوگ کیوں کیا جاتا ہے میٹر سے تمہیں موٹی تانبے کی پتیوں کا اپیوگ کیوں کیا جاتا ہے آپ کی بک میں دیا ہوگا ان سی آٹی بک میں پیچھے میٹر سے تمہیں موٹی تانبے کی پتیوں کا اپیوگ کیوں کیا جاتا ہے کارم بتاؤ آپ نے پڑھا ہے کہ پرتی روض جو ہے وہ چھتر فل کے انوپرست کاٹ چھتر فل کے ویتکرمانو پاتی ہو تامبے کی پٹی موٹی ہیں مطلب انوپرست کاٹ کا چھتر فل کیا ہے زیادہ موٹا ہی زیادہ انوپرست کاٹ کا چھتر فل زیادہ تو ان کا پرتی روض کیا ہو جائے گا بتاؤ کم تو موٹی تامبے کی پٹی ہونے کے کارن یہ چھتر فل زیادہ ہوگا پرتی روض کم ہو جائے گا تو دھارا آسانی سے اس میں پرواہت ہو جائے گی اس لیے موٹی تانبی کی پتیوں کا اپیو کیا جاتا ہے ٹھیک لاسٹ میں آپ کو جو دھیان رکھنا ہے لاسٹ میں کیا دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ یہ پریکٹیکل کریں گے تو پریکٹیکل کرتے سمیں کیا کیا سافدانیاں آپ کو برتنی ہیں جب آپ پریکٹیکل لیب میں جائیں گے میٹر سیتو سے پریکٹیکل کریں گے تو کچھ سافدانیاں برتنی ہیں کیا کیا سافدانی پہلی سافدانی کہ یہ جو وسرپی کنجی آپ کو ملے گی اس وسرپی کنجی کو چالکتار پر رگڑنا نہیں ہے چالکتار پر رگڑنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ رگڑتے ہو تو رگڑنے سے چالکتار گرم ہو جائے گا گھسنے سے گرشن سے گرم ہو جائے گا تو رگڑنے سے چالکتار گرم ہو جائے گا گرم ہونے سے اس کی لمبائی بڑھے گی پرسار ہوگا دھاتوں کا پرسار اور لمبائی بڑھے گی تو پرتیرود بڑھے گا آر سمان اپاتی اہل تو لمبائی بڑھنے سے اس چالکتار کا پرتی روز بڑھے گا پرتی روز بدل گیا تو آپ نے جو محپن کیا ہے وہ محپن کیا ہے گا غلط اس میں کیا آئے گی سیئے دوسرا اس وسرپی کنجی کو یہاں پہ جوڑ سے دبانا نہیں ہے کئی بار بچے کیا کرتے ہیں جیسے تیسے مل کے دیکھتے رہے دھارا ماپی میں جیرو ملا یہاں تو یہاں پہ جیرو مل گیا اور جوڑ سے دبا لیں گے یہاں مل گیا ایسے صحیح ہے نہیں تیچر کو بتانے کے لئے جب تک تیچر نہیں ملے گا کہ سر میں نے پکڑ رکھا یہی ملا ہے آپ جوڑ سے دبانے سے کیا ہوگا کہ اس چالکتار کو جب آپ جوڑ سے دباؤ گے تو اس جگہ سے پتلا ہو جائے گا اگل بگل موٹا رہے گا بیچ میں سے اور پتلا ہونے کا مطلب کیا ہوا انوپرست کارٹ کا چھترفل کم ہو گیا انوپرست کارٹ کا چھترفل کم ہو گیا تو پرتیرود بدل گیا کیونکہ آر سمان اپاتی ایک بٹے تو چالکتار کا پرتیرود بدل گیا تو یہ آپ کا انصر بھی بدل جائے اگلی بات کیا دیان رکھنی ہے کی اس میٹر سے تتار میں لمبے سمیں تک دھارہ پرواہیت نہیں کرنی ہے کیسے کہ آپ نے کنجی بند کر دی دھارہ پرواہیت ہو رہی ہے آپ پریکٹیکل کرنا چاہ رہے ہو اور پریکٹیکل کرنا نہیں ہے کنجی بند کر کے گھومنے نکل لیے آپ گھومنے چل جاتے ہو بیچ بیچ میں پندرہ بیس نٹ آدھا گھنٹے بعد آئے پھر فریکٹیکل شروع کیا معاملہ گڑ بڑھا جائے گا کیوں کیونکہ اتنی دیر تک یاد ہی دھارہ پرواہیت کرو گے تو اس کی پرتیرود اکتہ اچھے ہے تو یہ کیا ہو جائے گا بتاؤ گرم اور گرم ہونے سے کیا ہوگا زیادہ دیر تک دھارہ پرواہیت کرنے سے گرم ہو جائے گا اس تار کی لمبائی بڑھ جائے گی پرتیرود بدل جائے گا تو آپ کا انصر کیا آئے گا بتاؤ گلت آئے بولا آئے گا انٹ کلیر ہے انٹ تو اس کا مطلب جب آپ پریکٹیکل کریں تو جب آپ کو معاپن کرنا ہے جب آپ کو ریڈنگ لینی ہے تب اسی سمیں کنجی لگا لیں ترنت اپنا ریڈنگ لے لیں اور ریڈنگ لینے کے ترنت بعد کنجی کو واپس نکال کے رکھ دیں پھر جب دوبارہ معاپن کرنا ہے دوبارہ لگا لیں ٹھیک ہے تو یہ وسیج روپ سے آپ کو جھان رکھنا ہے تو اچھی کچھ سافدانیاں برطن ہی ہوتی ہیں کچھ ویسی سافدانیاں ہیں سامان نے گیانوالی کیسی کہ جب آپ پریوگ سالہ میں جائیں جب پریوگ سالہ میں جائیں تو میٹر سیتو کے اوپر جو دھول مٹی چھائی ہوئی ہے اس کی صفائی کر لیں اور اس کے جو پیچ وغیرہ ہیں ان پیچ کو دیکھ لیں یہ تار ٹائٹ بندہ ہوا ہے یا نہیں ہے پیچ پہ یا تار کے کونوں پہ کارون تو نہیں آ گیا کائی تو نہیں چھا گئی ہے ریگ مال سے اس کو رگڑ لیں تاکہ ریڈنگ لینے میں کوئی تروٹی نہ ہو ایسی سافدانیاں بھی آپ کو برطنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اور دیکھو کمیاں میٹر سیتو کی کمیاں کیا کیا کمی ہو سکتی ہے پہلی کمی دیکھو کہ جب ہمیں سجیات پرتی روز کا محپن کریں گے تو ہم نے کیا یہ پرتی روز مانا ہے یہ پرتی روز مانا ہے اسٹار کا پرتی روز مانا ہے لیکن یہ جو تامے کی پتی ہیں یہ ان کا پرتی روز ہم نے سامل نہیں کیا ہے یہ پرتی روز ہم نے کہیں بھی کام میں نہیں لیا ہے مانا تامے کا پرتی روز کم ہوتا ہے مانا تامے کا پرتی روز کم ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے تامے کا پرتی روز کم ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے تو بتا اس کا پرتی روز ہوگا یا نہیں لیکن ہم نے اس کو کہیں بھی انکلوڈ نہیں کیا ہے تو اس تامے کے پرتیرود کے کارن آپ کو کیا ہو سکتا ہے اجیاد پرتیرود کے مان میں مانپن میں کچھ تروٹی آ سکتی ہے تو اس تروٹی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بتاؤ اس کو دور کرنے کے لیے ان دونوں کو بدل کر بھی پاتھانک لینا چاہیے ریڈنگ لینی چاہیے کیسے کہ ایک بار تو پریکٹیکل ایسے کر لو ایس کا مان نکال لو پھر دوبارہ ان کو بدل دو آر کو ادھر لگا دو ایس کو ادھر لگا دو پھر پاتھانک نکال لیا اب دو بار اس کو معاف لیا اب دو مان آئے ان دونوں مانوں کا کیا لے لو آپ اوسط تو اوسط لینے سے تروٹی کی سنبھاؤنا کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے نہیں تو یہ کمیہ ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے تو میٹر سے تو جو آپ کا ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے